یہ تو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے وستی کشمیر کے بڑھگام زلے سے اور انٹرنیٹ یوزرز پر نکیل کسنے کی کوشش ہے اور کسی بھی طریقے سے کوئی بدمنی نہ پھیلے کوئی افواہوں سے گلت خبروں سے یا کوشش یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا گلت استعمال نہ ہو یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس کی طرف سے آپ زلہ بڑھگام میں انٹرنیٹ یوزرز جو ہیں یا خاص طور سے جن کے پاس وائی فائی ہے یا زیادہ وائی فائی کا سروس پروائیڈرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ اجنبی لوگوں کو انٹرنیٹ سہولت فرام نہ کی جائے وائی فائی ہو ہوت سپوٹ ہو یا پھر دیگر کسی بھی طریقے سے انٹرنیٹ کنیکشن جس کا استعمال کر کے کوئی بھی غلط کام انجام دیا جا سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اور یہاں تک کہ پولیس نے یہ بھی انتباہ دی دیا ہے بڑھگام سینٹرل کشمیر کے اندر اگر اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو کانون کے مطابق کاروائی ان سبھی افراد پر کی جائے گی جو آج کے وقت میں انٹرنیٹ کسی کو پروائیڈ کریں گے اور بعد میں نام آئے گا یہ اس حکم نامے کے بعد یا اس ہدایت نامے کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہفتے کے بعد آیا جب یہ کہا گیا تھا کہ کہیں پر بھی آپ اپنی سم کارڈز کا غلط استعمال ہونے سے بچی اور اپنے ناموں پر یا آپ کے کسی بھی ڈاکیمنٹ کا استعمال کر کے سم کارڈز کا استعمال ہوتا ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو وہ چیز اپنی جگہ لیکن ساتھ ہی انٹرنیٹ یوزرز کو لے کر بھی ایک بار پھر سے انتب بہ جاری کیا گیا خاص طور سے جو سروس پروائیڈرز ہیں وستی کشمیر کے بڑھگام زلے میں جہاں پر کلیئر کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ وائی فائی یا ہاتھ سپورٹ جیسی سہولت کسی بھی اجنبی شخص کو فرام نہ کی جائے سید روف فاروق ایم ہر ساتھ فون لائن پر اس وقت ہے سید روف مزید کیا کچھ پولیس کی طرف سے کہا گیا خبر یہ ہے کہ سروس پروائیڈرز پر بھی کافی سخت نظر ہے پولیس اور سائبر سل کی خاص طور سے بلکل آسیب دیکھے سائبر سل کی بھی نظر ہے اور جو پولیس ہے ہر ایک جسٹکی اگر ہم بات کرے وادی کشمیر کی تو ہر ایک جسٹک میں اس طرح کی جو خبریں ہیں کہ پولیس جو ہے ان چیزوں پر نظر بنائے رکھے مگر بڑھگام پولیس نے اسپیسٹی کلیک جو انہوں نے پریس نوٹ جاری کیا اس اس پی نے کہا کہ جو بھی سروس پروائیڈرز ہیں وہ خاص خیال رکھے اور خاص کر بولو کہ جن کا وائی فائی کہیں استعمال نہ ہو جائے وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھ چاہے ہم بڑھگام ڈاؤن کی بات کر یا سرواننگ میں جتنے بھی اریاز ہیں جہاں پہ کسی کو جو ہے وائی فائی چل رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ان پر نظر رکھے کوئی غلط طریقے سے استعمال نہ کرے کیونکہ اسی خبریں آ رہی ہے کہ ایک جگہ پہ جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ بڑھگام میں جو ابھی پولیس جس کی تحقیقات بھی کر رہی ہے خبریں یہ آ رہی ہے کہ جو سم کارڈ کا اصل جو معامل ہے وہی کہیں نیٹ ورک جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگا ہے کچھ لوگوں کی اس میں گرفتاری بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی تحقیقات چل رہی ہے تو وہاں سے یہ چیزیں سامنے آئی ہے کہ کہیں پہ وائی فائی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے نیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے چاہے ہم کال کی جو وٹسپ کال کی بات کریں یا کسی اور طریقے سے جو نیٹ کا استعمال کرنا ہوگا اس وجہ سے پولیس نے سب کو کہا کہ وہ متحرک رہے ہیں ان معاملات میں خاص کر وہ جو سرکاری دفتر ہو یا کوئی پ تعمال کر رہے ہیں لوگ تو وہ زیادہ تر متحرک رہے ہیں ان چیزوں سے تو سعید روف جو لوکل لیول پر کوئی انٹرنیٹ کنیکشنز لیتے ہیں سروس پروائیڈرز کے پاس جاتے ہیں تو کیا لوکل لیول پر جو ریزیڈنس اور باقی چیزوں کا جو ایڈرس ہوتا ہے وہ کیا لازمی قرار دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ کیسے شناک کی جاتی ہے کہ اجنبی کون ہے اور کس شخص کو دینا انٹرنیٹ یا کنیکشن دینا ضروری ہے بلکل دیکھیں یہ چیزوں تو دیکھی جاتی تھی اب کی باہر دیکھی جاتی تھی پہلے تو اس طرح کا نہیں ہوا کرتا ہے مگر اب تو دیکھی جا رہی ہے حاصل میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ اب اگر آپ کو جو آپ کا موبائل ہے آپ کو ریچارج کرنا ہے یا آپ کو بل جو ڈالنی ہے بل پے کرنی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا آدھار لنک ہے وہ اب اس کے ساتھ جوڑا جائے گا تو کئی نے بھی ان چیزوں کو لے کر سرکار سی ایس ہے اور متحرک ہو گئی ہے سرکار کی جو استعمال کے غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے نیٹ کا یا وائی فائی کا غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے ان چیز کو روکنے کے لئے آپ پولیس نے کہا کہ اگر کوئی بھی عام شکس یہ کھینیشن لے سکتا ہے اس کو بازر طور پر فارمالٹیز پوری کرنی ہے اور کمپنی سے کہا گیا ہے کہ آپ جس کو بھی پروائیڈ کریں گے بازر طور پر ان سے ان کی ساری فارمالٹیز جو ہے پہلے حاصل کر لیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے یہ وستی کشمیر کے بڑگام زلے کے اندر جہاں پر پولیس کی طرف سے آپ اس سلسلے میں باقاعدہ کاروائی کی گئی ہے اور ایسے تمام لوگ جو انٹرنیٹ سہولت دیتے ہیں یعنی کنیکشنز دینے والے ہیں سرویس پروائیڈرز ہیں خاص طور سے ان پر نظر ہیں یہ ساری کاروائی کا بھوئی ہے تین سے چار لوگوں کے گرفتاری ہوئی ہے باقاعدہ پولیس ایک موڈیول قرار دے رہی ہے اور یہ گرفتار جو جالی سم کارڈز استعمال نیٹ ورکنگ فسیلٹیز کا استعمال کر کے اور اس کے بعد ایک کے نام پہ دوسرے کسی میں یہ ساری چیزیں جب پولیس کے نوٹس میں آئی تو آپ جا کر شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ہاتھ ایسے شواہد لگے ہوں اور پوچھتاج بھی کئی لوگوں سے ہوئی ہے جن کی گرفتاری ہوئی ہے تو شاید یہ تمام چیزیں آئی ہیں کہ اس طریقے سے بھی انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو سکتا ہے تو اب باقاعدہ پولیس پولیس نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے فیلحال ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دیا ان پر زور دیا ہے خاص طور سے جو انٹرنیٹ پروائیڈرز ہیں کنیکشن دینے والے ہیں کہ آپ کسی بھی اجنبی شخص کو باقاعدہ ایڈریس کے ساتھ تمام چیزیں فرام ہونی چاہیے یہ مینچن کی گئی ہے اگر نہیں ہوتا تو کاروائی ہوگی لیکن یہ سب چیزیں کب ہو رہی ہیں جب نوجوانوں کو اس راستے پر جانے سے کوشش ہے پولیس کی کہ جم کشمیر کے اندر ملٹنسی کا ر راستہ ترک کر کے نوجوان مین سٹریم میں لوٹے پولیس اسی کوشش کے تحت اس کو بھی آگے بڑھا رہی ہے